اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈکٹر عبدالنان ہومیو فرزی شہنہ جب بات کریں گے ہرپی زودہ گلینس جانی سپاری پر فنسیاں نکلنا اس بیماری میں اجزائی تناسل مردانہ کی سپاری پر فنسیاں نکل آتی ہیں اور اس کے وجہ سے وہاں پر سوچش ہو جاتی ہے جس کو ہم ہرپی زودہ گلینس بولتے ہیں یعنی آپ کے جو مردانہ عزو ہے اس کے ایڈ پر اوپر فنسیاں بنتی ہیں جس کو ہم ہرپی زودہ گلینس بولتے ہیں اس کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں سب سے پہلے وجہات میں جب مرید سزاک کے باعث ایسے شکار ہو جاتے ہیں سزاک کی مادے کا تو اس میں ہرپیز جو گلینس ہے وہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سی فلس کی وجہ سے اگر کسی کو سی فلس کا کوئی مرض ہے تو اس وجہ سے بھی یہ پیدا ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ گندگی کی وجہ سے بھی یہ پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ گندگی اور بدگور اور جگہ بھارک پشاب کر رہا کر لیتے ہیں جب پکھانا کر لیتے ہیں تو اس ویہ سے بھی جب پیدا ہو جاتی ہیں اس کی بہت ساری علاماتیں ہوتی ہیں جیسا کہ سپاری پر چھوٹی چھوٹی فینسیاں نکلاتی ہیں یعنی پینس کے ہیڈ پر چھوٹی چھوٹی فینسیاں نکلاتی ہیں اور فینسیاں کے غیب وہاں پر سوجش ہو جاتی ہے اور پھر بخات چڑھنا لگ جاتا ہے اور درد ہونے لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ شاپ کرنے میں تکلیف سوس ہوتی ہے اور سپاری پر ورم پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم تب ہی طور پر بلانائٹس کہتے ہیں یہ تکلیف چھوٹ لگنے کے ویے سے پیدا ہو جاتی ہے اس کے ویے سے جو ٹریٹمنٹ کی جاتا ہے وہ ہم پیتے میں بہت افیکٹیو ہے اس میں کافی ساری میڈیسنہ میں استعمال کر سکتے ہیں جو کیس مسئلے میں بہت اچھی ہیں سب سے پیلی میڈسنہ ہے ایکو نائٹ ایکو نائٹ ٹریٹی کی طاقت میں استعمال کرنی ہوتی ہے دن میں تین دفعہ یہ مرض کی ابتداء میں آپ استعمال کرتے ہیں جب اب نیا نیا مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اب ایکو نائٹ لے کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بیلڈونا دوستوں کی طاقت میں استعمال ہوتی ہے یہ دواز ہے ایکو نائٹ کے ساتھ ملا کر دن میں تین سے چاہ دفعہ لے گئے تو جسے میں درد بخار اور سرکی وغیرہ کی اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ فیرم فاس یا فکالی میر کا استعمال کروا سکتے ہیں یہ دواز جو ہے بائیو کامک میڈسن ہے اس کو جلد جلدہ رہنے سے یہ میریز کو کافی زیادہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کالی سیلو کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو سکس ایکس کی طاقت میں لینا ہوتا ہے اگر میرز جو ہے پرانا ہو جاتا ہے تو اب آپ کو کالی حل کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ آپ ایکین اشیاء مدر ٹینچر کا استعمال کر سکتے ہیں اس دواز کے چاند کترے پانیوں میں ملا کر متاثرہ حصے کو دن میں تین سے چار دفعہ دونے سے بہت دفعہ کا ملتا ہے تو یہ ہے کچھ میڈسن جو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پینس کے ہیڈ پر پینسیاں بغیرہ کو بنتی ہیں جو کہ ہرپیز آف گرانس بولتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈسن آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ صفائی کر رہا کا دیان رکھیں اگر آپ کو جہے سزاگ یا فیس سیفلس کا پرابلم ہے تو اس کو بھی ٹھیک کریں اور خاص کر آپ گندگی سے بلکل نباغ جگہ پر اگر کوئی واشروع کر رہا ہے تو اس کو اچھی سے ساپ کر لیں ٹھیک ہے یہ کچھ ہے اگر اتیاد کر لیں اس آت میں میڈسن استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ جار سے ٹھتم ہو جاتا ہے دوبارہ آپ کو نہیں بنتا ہے تو یہ تھا آج کے ویڈیو ہرپیز آف دا گلانس کے مطلب تو ملتے ہیں آج ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھے لگیا تھا تو لائک کر دیں چینل کا سبسکرائب کر دیں اس آت میں بیل آئیکوں کا بیٹر بھی پریس کر دیں اسی طرح کے ویڈیو کے لیے آپ مجھے اگر کوئی اپنی مردی سے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ مجھے بیسی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہر ویڈیو کو ویڈیو کو ڈیسرپشن مل جائے گا وہاں سے آپ مجھے ویڈیو بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں آج ویڈیو میں تھانکس آر واشنگ